لوک آستہ کا مہا پروش چھٹ شکروار سے شروع ہو گیا ہے چار دنوں تک چلنے والے اس پروش کے پہلے دن نہائے کھائے دوسرے دن کھرناتی عیسرے دن سندھے ارگ اور چوتھے دن اکتے سوریہ کو ارگ ورتی محلائے دیں گی جس کو دیکھتے ہوئے گرووار کو مہوا مندی میں پورے دن فلو کی خریداری چلتی رہی شکروار کو بھی مندی میں لگتار فلو کی خریداری لوگ کرتے نظر آئیں جس میں لوگوں دورہ پوجہ سامگری بھنوری اور فلو کے ساتھ ان استعمال ہونے والی سامگریوں کی خریداری کی گئی جس کی وجہ سے بازاروں میں رونک بھی رہی چھٹ پروے میں محلائے چھتیس گھنٹے نرجل ورت رکھتی ہے جو کی بہت ہی کچھن مانا جاتا ہے اس میں ورتی محلائے لگتار ورت رہ کر پوجہ پارٹ کرتی ہیں نہائے کھائے کے ساتھ اس کی شروعات ہوتی ہے چھٹ پوجہ کے دوران کٹھو اور نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے جس کے سمبندے فلو کی بکری کرنے والے مہوامنڈی کے دکانداروں نے بتایا کہ دو سال سے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے چھٹ پوجہ نہیں منایا لیکن اس سال پوری امید ہے کہ فلو کی خریداری اچھی ہوگی انہوں نے کہا کہ سیو پچاس روپے سے ستر روپے کلو اور انہار ستر روپے سے ایک سو پچاس روپے کلو تک بک رہا ہے مارکٹ میں کیوی انگور کا ریٹ کو زیادہ ہے اس پروے میں لوگوں کا سبھی فلو کا ڈیمانڈ رہتا ہے وہیں منڈی سچے راجت رام ورمہ نے بتایا کہ پرو کو دیکھتے ہوئے منڈی میں فورس کی وستہ کی گئی ہے اور روڈ کو ون وے کر دیا گیا ہے اور پورا پریاس کیا جا رہا ہے کہ منڈی میں کہیں پر کسی پرکار کا جام کی سمسیہ اتپنے نہ ہونے پہے منڈی کی سرکشہ میں پولیس کے جوان پی آر وی سینک کلیان نگم کے جوان ایوہ منڈی کے سٹاف دورہ نگرانی کی جا رہی ہے اور بار بار اللاؤنس کے مادیم سے لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے کہ منڈی میں ساف سفائی رکھیں روڈ پر گاڑی کھڑا نہ کریں اور مین گیٹ سے پرویش کریں تک پیچھے کی گیٹ سے چلے جائے تاکہ جام نہ لگنے پائے انہوں نے کہا کہ منڈی میں املی سیف سنترا گنجی سنگھاڑا نیبو اناناس سریفہ ناریل مونگ فلی گنہ ستنی سپیلی دورہ سہت کئی قسم کے فل اور پوجا کا سمان بک رہا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے فل بیشنے والے مہوامندی کے دکاندار اوہ مہوامندی کے سچیو راجت رام ورما نے کہا مہوامندی کے سچیو 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 موسیقا موسیقی 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 تو ادھر چھٹھ میں بھیڑ تو لگتی ہی ہے لیکن روڑ جو ہے آنے جانے میں کوئی بھی شیش اصردہ نہیں ہو رہی ہے لوگ جو ہے آسانی سے آ جا رہا ہے پاری تو یہاں پوربانچل کے جو ہے کئی جلوں کے جو ہے لوگ آتے ہیں اور لوکل کے کافی لوگ چلے آتے ہیں اسے ایسے تمام پرکار کے پھل آتے ہیں جو منڈی میں نہیں دکھائی پڑتے ہیں چھٹھ کے سمجھ جو ہے اس سمجھ جو پھل آ رہے ہیں جو پہلے سر نائے میں کچھ پھل آنے میں تمام ہیں تمام پرکار کے امیلی ہے کئی تھے اور جو ہے کیا کہتے ہیں پہنٹو لوگ ایرا یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہے اور نیبو بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں جو یہ منڈی میں بھکتے نہیں ہیں لیکن برطمان سمجھ میں بھک رہے ہیں سر اس سمجھ کتنے بھی ہو جاتے ہیں بھینڈ تو ایسے تو دیکھا جائے تو پبلک جو ہے اس میں چھٹھ میں زیادہ آ رہی ہے جو ہے اب لوکل کے آج جو پوزیسن ہے وہ لوکل کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں ہوک کے زیادہ تر وہ جو ہے دو دن پہلے ہی مال لے جا چکے ہیں اب اس سمجھ لوکل کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اسی وجہ سے بھیڑ زیادہ دکھائی پڑ رہا ہے لوگوں کس طرح سے جاگو کیا جا رہے ہیں لوگوں کو پی اے سسٹم یہاں لگا ہوا بار بار ایلاونس کیا جا رہا ہے کی ساپ سفائی پر بستے دیان دیں روڈ پر گاڑی نہ کھڑا کریں اور مین گیٹ سے پرویش کریں اور پیچھے منڈی گیٹ سے باہر چلے جائیں اس کو تاکہ جام نہ لگے جو ہے اور پی اے سسٹم سے بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے گھوم گھوم کر کے لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے